ناظرین آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو بیت الخلا میں جانے کی دعا بتانے والا ہوں یعنی کہ لیٹرین میں جانے کی دعا بتانے والا ہوں لیٹرین کے اندر بیت الخلا کے اندر بہت سارے خبیص جنات ہوتے ہیں بہت سارے شیعاتین ہوتے ہیں اور جب ہم بنا دعا کو پڑھے بیت الخلا میں جاتے ہیں لیٹرین میں جاتے ہیں تو وہ ہماری شرم گاؤں کو دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے ساتھ گندہ برطاؤ بھی کرتے ہیں کھیلتے بھی ہیں تو اس لیے ان کے اس بندی حرکتوں سے بچنے کے لیے دعا پڑھی جاتی ہے اور اس دعا کے پڑھنے سے شیطان بیت الخلا سے بھاگ جاتا ہے وہاں سے باہر نکل جاتا ہے شیطان اور خبیز جنات اگر بیت الخلا میں ہی رہتے ہیں تو ان کے اور انسان کے بیچ میں ایک پردہ بن جاتا ہے جس سے کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ سکتے ہیں ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں تو پیارے دوستوں میں آپ سبی سے کہنا چاہوں گا دعا کے بیت الخلا میں جانے سے پہلے لیٹن میں جانے سے پہلے اس دعا کو پڑھا کریں دعا کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک میری ساتھ بنے رہی ہے اور اگر آپ نے ابھی تک میری اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب پر لیجی اور پھر برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی ضرور دبا دینا تو دوستو سب سے پہلے ہم لیٹن میں جانے کا بیت الخلا میں جانے کا طریقہ سمجھ لیتے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں اس کے اندر داخل ہونا ہے تو جب ہم لیٹن کے اندر جائیں گے بیت الخلا کے اندر جائیں گے تو سب سے پہلے اپنا بایاں پیر اندر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں گے دعا کو ایک بار اور سن لیجئے دوستو یہ ہے بیت الخلا میں جانے کی دعا لیٹن کے اندر جانے کی دعا اس دعا کو پڑھنے کے بعد آپ بہتی جدہ اتمنان کے ساتھ بیت الخلا میں بیٹھ سکتے ہو اس دعا کے پڑھنے سے آپ کے اور شیعتین کے بیچ میں ایک پردہ ہو جائے گا جس سے وہ آپ کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ پائے گا اور اس دعا کو ہر ایک مسلمان کو پڑھنا جرور چاہیے کیونکہ اس دعا کو پڑھنا جروری ہے یہ بیت الخلا میں جانے کی دعا ہے چھوٹی سی دعا ہے ایک دو دن کے اندر ہی یاد ہو جائے گی آپ اس دعا کو پڑھئے اور فائدہ اٹھائیے اور اس دعا کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں میں بھی جرور شیئر کر دینا تاکہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکے تاکہ